اسلام علیکم میں سید سرور شیشی عجمی شیف سے ایک ایسے سنگین دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے ایک صاحب عصد الدین عویسی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی ایسے سنگین دور میں کہ جب درگائیں مزیتیں مداریز قبرستان مسمار کیے جا رہا ہے کل گجرات میں قدیمی درگاؤں کو مسمار کیا گیا جبکہ سپریمی کورٹ کی طرف سے بلڈوزر پہ اسٹے لگایا ہے بلڈوز کی گئے اور افسوس کی بات کہ درگائیں خانگائیں خاموش ہیں حضرت خواجہ مہیندی چشری کی درگاہ پہ بھی یہ کلیم کیا جانا ہے کہ یہ مندر ہے اور تب بھی درگائیں خاموش لوگ خاموش جبکہ افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک سمیں بڑا اسلامی مرکہ سے کروڑوں نہیں عربوں چانے والے حضور پر ایمناس تھی پھر یہ سوچی ہے کیوں ایک واحد شخص ایسی صاحب نے منورٹی منسٹر کو ٹوٹ کیا فاجہ غریب نواز کی درکاہ کو لے کر پچھلے دستان میں کوئی بھی ایسا ایشو چاہے اینڈی مسلم ایکٹو ہے اینڈی مسلم آڈینسیزوں مسلم لب جہاد کا معاملہ مامل انچنگ کا ہو ہجاب کا ہو ایک واحد آوازیں جو بابا اگنی دوہل اٹھتی ہے وہ اس کا نام ہے حسد الدین اویسی آپ ان سے نظریاتیں اقتلاف تو رکھ سکتے ہیں وہ حق کو ہی رکھتا اس میں ہر ایک اپنی رائے ظاہر کرنے کہا کے لیکن ایک منظر عام پر آ کے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے اس اینکر کو بیان دینا جس اینکر کی کیڈیشنز ہمیشہ اینڈی مسلم اور اینڈینس اسلام رہے ہیں اس سے کیا میسیج کنوے ہوتا ہے کیسے کیسے ماہوں سے ہم گزرائے ناموں سے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ چلتا ہے اور کاف کا معاملہ چلتا ہے مزیدیں مداری درگاہیں مسمار کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے حراس پریشان کیا جا رہا ہے اسام میں ڈیٹینشن سنڈرز بنایا جا رہا ہے آپ مانو یا نہ مانو ایک بات تو ہوتا ہے کہ مسلم عوام میں اصرد الدین اویسی صاحب کو اس وقت جو مقبولی تحصیل ہے وہ کسی بھی مسلمان مسلمان کو اس وقت حاصل نہیں غیر مسلمان بھی ان کو سنتا ہے ان کی لوجیکل دلیلوں پر بقاعدہ یس بھی کرتا ہے ایسے شخص کی اگر آپ ساتھ نہیں دیکھ سکیں تو پبلکلی ان کی نفیق بھی نہ کریں آپ ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو دوسروں سے دور کر دی ہے دوسروں سے تو انہوں نے دور کیا ہے مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول چلا کریں ایک ایک سسٹم لیولپ کر کے ایک ایسا نیریٹیب پلے آیا ہے کہ مسلمانوں سے ایک آج کی تاریخ میں ایک عام ہندو بھی نفرت کرنے لگائیں اس دیش کے لیے بڑا حانی کارک ہے ہم دیش کی انٹیگریٹی میں یقین کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہمارا ساتھ جیتے جی کرنے ہیں مرنے کے بعد بھی زمین میں دفتوں میں ہیں تو یہ کیا چل رہا ہے وی آر وی مسٹر ویسی اور درگاہیں خانکاہیں خاموش ہیں کہ اتنی بڑی قلیدی درگاہ حضور گئی میں آز تھی یہاں اس قسیل کی بات ہوئی اور درگاہیں خاموش ہیں گجات میں کل جو علمیہ ہوا پانسو ساتھ سو سال کی درگاہوں کو بھی اسمار کر دی کیا تو بھی مسلمان خاموش اور خاص لوگ سے درگاہوں کے لوگ جو کھاتے ہی درگاہوں کی ہیں یہ علمیہ ہیں سوچیں جاگو یاد ضمیروں کو کیا ہو گیا مر گئے ہو کیا اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے کانسٹویشن اور ڈیموکریسی کی دائرے میں رہتے ہیں ڈیموکریٹک ڈارمز کو مدی نظر کرتے ہیں جس نے ضمیر آتما جا فی امان اللہ اللہ آمین